میرا کام ہی خوبصورت عورت کو خوبصورت بنانا لڑکیوں میں رہنا لیکن اپنے منٹل جو ہونے وہ صحیح ہونا چاہیے کوئی دس دفعہ جاج رہ چکا ہوں میس رشیا کے لیے اٹلی کے لیے لندن کے لیے پیریس کے لیے اسلام علیکم محمود بٹی میرا نام ہے بٹی صاحب ہے کون بٹی صاحب ہے ایک سنپل ملنک اللہ سے دھنا کسی کی بدوا نہ لینا کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا اور لائف میں سنپل رہنا ہمبل بن کے یہ سب چیزیں جو نا میرے لیے ایک شو ہے آرٹی فیسیل فرنچ میں کہتے ہیں یہ شو اس لیے یہ لائٹیں یہ موویز یہ ٹی وی انٹرویوز یہ سنما پوسٹر تصویریں لوگ لے رہے ہیں یہ ہے پبلک پسنٹ یہ لائف میں ہوتا ہے ایک شو لاہور میں اس لیے آتا ہوں کیونکہ میں لاہور سے پیدا ہوا تھا بستامیر اور سمنہ بار سے جہاں پہ اتنا اتنا پانی بھی ہوتا تھا پسنیاب ہے یعنی میں گیا نہیں کیونکہ بڑی دیر سے میں نہیں گیا وہاں پہ میں وہاں پہ رہتا تھا بستامی روڈ جہاں پہ آدمی سٹکوں پہ بیٹھتا ہے گاڑیاں دیکھتا ہے چیز جاتے سیکلیں دیکھتا ہے وہاں پہ رہتا تھا سلطان رائی رنگیلا عفضل خان اور بڑے فلیمیٹر وہاں پہ رہتے تھے ہم چھوٹے ہوتے تھے ان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی تھی وہ سلام کرتے تھے جاتے ہوئے یہ کیونکہ وہ سٹیوڈیا بلکل ساتھ ہی تھے سکول جانا پھر کام کرنا پیسے کما کے سکولوں کی فیز دینی کیونکہ پیرنٹس اتنے رشت نہیں تھے لوگوں کو خوبصورت کپڑے پائے دیکھنا دل کرتے تھے میں بھی لے لوں لیکن ہم لے نہیں سکتے وہ ایک فیشن کا آفیس ہے وہاں پہ میں نے صفائی کا کام شروع کیا تھا لیکن میں بڑا خوش تھا مجھے صفائی کا کام میں لیا ہے کھانے کے لیے کچھ مل دیا ہے لیکن راز کو کام ختم کر کے میں پھر میٹرو میں جا کے سوتا تھا کیونکہ گھر نہیں ہوتا تھا میرے پاس پھر ایک وہاں پہ گورنمنٹ کے فلیٹ بنے ہوتے ہیں وہاں میں ایک آدمی رہ سکتا تھا دو نہیں رہ سکتے مائنس ٹین ٹیمپرچر ہوتا تھا ایک پاکستانی مجھے ملا وہ مجھے وہاں پہ لے گیا اس نے کہا تو میرے پاس آجا کر سونے کے لیے لیکن میں ڈس بجے راز سے پہلے نہیں جا سکتا تھا وہاں پہ ایک گارڈین ہوتا تھا جب گارڈین چلے جاتا تھا منٹر ہو جاتا تھا صبح پانچ بجے میں نکلاتا تھا صرف زمین پہ سونے کے لیے ذرا گرام ہے پھر ایک میں سینڈویش لیتا تھا فائیب یورو کا فائیب فرینک فرینک ہوتے تھے اس پائن اتنا میں نے آدھا دے پیر کو کھانا آدھا رات کو جیب میں ڈالتا تھا لوگوں نے مجھے دیتا ہوں وہ بڑی خشبو آتی تھی اس کے اندر مجھے نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کیوں لیکن چھوٹی سی پھر میں نے جیکل لے دی انسان کو اپنا مازی نہیں بھولنا چاہیے کوئی ڈانس دفعہ جاج رہ چکا ہوں میس رشیہ کے لیے اٹلی کے لیے لندن کے لیے پیریس کے لیے لیکن یہ دیکھیں نا جب آدمی رہتا ہے نا جاج اور میرا کام ہی خوبصورت عورت کو خوبصورت بنانا لڑکیوں میں رہنا لیکن اپنا منٹل جو ہونا وہ صحیح ہونا چاہیے پچاس لڑکیوں کے ٹیم لے کے آتا تھا پاکستان میں جب کسی کو نہیں پتا تھا لائٹس کیسے لگنی ہیں میک اپ کیسے ہونا ہے میوزک کیسے ہونا ہے یہ ساری ٹیم میں وہاں سے لے کے آتا تھا اور یہاں پہ میں میری ٹیم آتی تھی بتانے کے لیے کیسے چلنا ہے کیسے یہ کرنا ہے اُس زمانے میں تھی مارڈل دو لڑکیوں کو میں نے لیا تھا اُن کی پیرنٹس ہیپی نہیں تھی بی بی این ایر ایج اُس زمانے میں اُن کو میں نے دو لڑکیوں کو لیا تھا کیونکہ باقی سب لڑکیاں باہر سے آئی تھی اُن کو بتانے کے لیے فیشن کیسے ہوتا ہے چیزیں کیسے ہوتی ہیں ساری تو آپ کا پتہ پاکستانی متیلیٹی میری بیٹی فیشن شور میں نہیں جائے گی میری بیٹی میک اپ کر کے ایسے نہیں پھرے گی پتہ نہیں کیا چکر ہے یہ ہمیں سب چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور بھی ہونی چاہیے تو یہ لڑکیاں جو مارڈلز کرتی ہیں سارا کچھ کرتا ہے انہیں کرنا چاہیے لیکن فیشن بھی ایک لیمٹ پر ہونا چاہیے فیشن کا ایک کپی رائٹس ہونے چاہیے جو ایک دوسرے کو پتہ ہونا چاہیے یہ ڈیزینر کو یہ اس کا میں کپی ایسے وہ کمپیوٹر پہ انٹرنر پہ دیکھے اس کی تصویر دیکھے سیم بنا دیا میں نے بنایا نہیں وہاں پہ کپی رائٹس ہیں وہاں پہ میں نے اگر ایٹیس کنٹریز میں میرے آفیس ہیں تو کپی رائٹس ہیں وہاں پہ سب کو پتہ یہ بھٹی صاحب کا فیشن ہے ماشاءاللہ اتنی اچھی چیزیں یہاں پہ بنتی ہیں اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ان کو چاہیے باہر بھی جائیں اپنے ملک اتنا بڑا ٹھیک ہے لیکن باہر بھی اپنا جا کے پاکستان کا نام بنائیں وہاں پہ جا کے لوگوں کا آپ کا پتہ چلے آپ کون ہیں یہ اگر یہ باہر جائیں گے تو پاکستان کا نام روشن ہوگا اکانومی میں بڑا فرق پڑے گا بڑے ستار ماشاءاللہ ستار امپیاز میڈر بڑی چیزیں مجھے مل چکی ہیں ایک پاکستان سے ملے جب میں نے فیشن شروع کرویا تھا اور مجھے نو اور دنیا سے مل چکی ہیں پہلے میرا ارادہ تھا میں فیشن چھوڑ کے اور کوئی ڈیزائن کروں جیسے یہ میں نے گھار بنایا تھا پھر پتہ میرے جسم کے اندے رہنے کہ دراغ ہے فیشن کا میں چھوڑنا چاہتا ہوں پھر دل نہیں کرتا یہ کہ خوشبو ہے جو آپ کا کپڑا پکڑ کے میں بتا دوں گا یہ کہا چیز ہے پاکستان میں مجھے بڑا شوک ہے تھا میڈیکل این فیشن یونیورسٹی بنانے کے لئے وہ پھر کچھ ٹرجی ہوئی میں نے اس کو سٹوپ کر دیا لیکن انشاءاللہ میں صحیح ہو جاؤں ابھی میں ذینی تھوڑا سا اپسٹ اور ہوں جب میں اپنی وائف کو پہلے اب میری ڈیوورس ہو چکی ہے تو میں اس کو لے کر آیا تھا پاکستان تو وہ مجھے کہتی تھی مجھے بتاؤ تو کہاں سے آیا اس کو میں لے گیا ہے داتا سا ایک بچہ کرکٹ کھیر رہا تھا میں نے کہا یہ دیکھا یہ میں تھا پہلے لوگ لنگر لے رہے تھے میں نے کہا یہ دیکھا یہ ایسے لنگانا کھاتا تھا یہ اپنا ماضی آپ فخر سے بتائیں لوگوں کو یہ نہ ڈریں یار مجھے کوئی اسلام نہیں کرے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کے پاس یہ یہ ہوتا ہے آپ کا ماضی جزیں ڈریں اس کا مطلب کرتے پاس ے کھい بیش گد ٹی گ گ گ گ گ گ گ موسیقی